ہیلو کسان بھائیوں سواگت ہے آپ کا آج ہم بات کریں گے جو گیہوں کی نئی ورائٹی آئی ہے ڈی بی ڈی بی ڈی و ایک سو ستاسی اس کی حقیقت کی تو آپ نے خوب سنا اور دیکھا ہوا یوٹیوب پہ کہ جو بڑے بڑے کییٹر ویہاں دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کی اوپج سو کونٹرل پتی ہیکٹیر تک ہے پر ایسا بلکل نہیں ہے کسان بھائیوں کیونکہ ہر ایک جو بڑے ہوتی ہے وہاں الگ الگ ایریے کی حساب سے اپنی اوپج دیتی ہے ایسا بلکل نہیں ہے کہ جو پنجاب میں اور ہریانہ میں جو بڑے جا رہی ہے وہاں بڑے اتنی ہی اوپج یوپی بیہار میں بھی دے ایسا بلکل نہیں ہے ہر ایک بڑے اپنے ایریے کی حساب سے ہی اوپج دیتی ہے اس کی اوپج جو ویگیانکوں نے بتائی ہے یعنی جو کرنال میں انشٹیوٹ ہے گئے ہیں جونس دھان سنسطان وہاں سے یہاں ورائٹی وقصد کی گئی تھی تو انہوں نے جو اس کی آسٹر اوپج بتائی ہے وہاں چونسٹر کونٹرل پر تھی ہیکٹیر بتائی ہے یعنی یہاں ایسا بلکل نہیں ہے جیسے آپ سن رہے ہوں گے کہ سو کونٹرل یا نبی کونٹرل پر تھی ہیکٹیر تک جو اوپج بتائی رہا ہے اور ہاں کسان بھائیوں یہاں ایسا بلکل نہیں ہے کہ یہاں ایک دم نئی ورائٹی ہے یہاں ہمارے پوروی بھارت میں پہلے سے اس کی بوائی کی جا رہی ہے اور وہاں پہ یہاں اچھا پرفارم کر رہی تھی اسی لیے اس کا چھتر ہے وہاں بڑھا کر دیا گیا ہے یعنی اب یہاں ہمارے جو پنجاب، ہریانہ اور مارچر کا چھتر ہے ان چھتروں میں بھی اس کی بوائی اب کی جا سکتی ہے پرنتو جو اس کا جہاں پہلے سے کھیتی کی جا رہی تھی رہوں نے وہاں پہ جو اس کی اوپج بتائی ہے وہاں ہمیں پچیس کونٹرل پرتی اکڑ تک بتائی ہے جو کی ایک اچھی اوپج ہے پرنتو جو نبے سے سو کونٹرل پرتی ہیکٹیر تک کی اوپج دینے والی جو بات بتائی جا رہی تھی وہاں ایک دم جھوٹی ہے ایسا سرمائیہ بلکل نہیں ہے ایسی اپنے پہلوں میں آپ بلکل متائیے گا کیونکہ ہر ایک ورائٹی ہے جو ہوتی ہے وہاں اپنے چھتر کی حضاب سے ہی پروڈکشن دے پاتی ہے کیونکہ ہر ایک جگہ کا جو موسم ہوتا ہے وہاں الگ ہوتا ہے تو یہ ماند کے چلئے آپ کی اپنے چھتر میں اسی رائٹی کی بوائی کیجئے جو وہاں کا موسم جس کے انروپ ہو پرنتو اتنا جرور ہے کہ اس کی جو اوپج ہے وہاں کافی اچھی ہے اور جو ہمارے پنجاب اور ہرینہ چھتر ہے وہاں پہ اس کی بوائی پچھلے سال کی گئی تھی تو وہاں پہ جو اس کا جو اوستن اوپج آئی ہے پتی اکڑ کے حساب سے وہ ستائیس کوئنٹرل پتی اکڑ تک آئی ہے جو کہ کافی اچھی اوپج ہے کیونکہ وہاں جو تھنڈ کا سیجن ہوتا ہے وہاں کافی لمبا ہوتا ہے جس سے کہ ہمارے جو پوروی بھارت تھا وہاں یہاں ایک سو بیس سے ایک سو پچیس دن میں پک کے تیار ہو جاتی تھی پرنتو یہ پنجاب ہرینہ کی سائیڈ میں یہاں ڈیڑھ سو دن تک اس نے لیے پکنے میں جس سے کہ اس کی اوپج بھی دو سے تین کونٹرل وہاں زیادہ ہوئی پرتی اکڑ آنتو میں کسان بھاریوں میں پھر کہنا چاہوں گا آپ سے جو ٹی بی ڈی بلو ایک سو ستاسی گہوں کی ریٹی ہے وہاں ایک بہت اچھی ریٹی ہے پرنتو اس کے پرتی جو وہاں اڑائی جا رہی ہیں کی نبے سے سو کونٹرل پرتی ہیکٹیر تک جو اس کی اوپج بتائی جا رہی ہے وہاں بلکل جھونٹی ہے جو سرکاری طرف سے انسان کی طرف سے جو کہنا ہے اس کے انسار جس کی جو آسٹن اوپج ہے وہاں چونٹرل پرتی ہیکٹیر تک کی ہے اور بھی کسان بھاریوں ایسی جانکاریاں پرابط کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجیگا دھنیواد